اتنے سات ہزار سے زیادہ دن گزر گئے ہیں بیس سال دو ہزار دین سے مارچ دو ہزار تئیس بیس سال بیس سال کوئی قتل بھی کرتا ہے نا تو عمر قید چودہ سال میں ختم ہو جاتی ہے اور آپ خود اپنی بیٹی کو یہاں سے اٹھا کے اور آپ بیچ دیں اور بیس سال سے اس کو لا وارس چھوڑ دیں تو یہ کہنے کو دل نہیں چاہے گا کہ کاش ہم پاکستانی نہیں ہوتے کہ ہماری وزارت ہے خارجہ ہمارے لئے ایک ڈپلومیٹک دول لفظ نہیں کھول سکتی بتا دیں نا پوری قوم کو کھول کے سامنے بتا دیں کہ ہم غلام ہیں ہمارے سب کے غلامی کے توق لگے ہوئے ہیں ہم ان کے کتوں سے بھی بتر ہیں کہ ہم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتہ بھی بھو کر سکتا ہے ہم تو بھو بھی نہیں کر سکتے ہماری حیثیت کیا رہ گئی ہے انتہائی شرم نام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے چینل میں خوش شام دے ناظرین ڈاکٹر آفیا صدیقی کی سسٹر جو تھی ان کے ابھی آپ نے بات سنی ڈاکٹر آفیا صدیقی کو دو ہزار دس میں امریکی جیوری نے تقریباً چھہ سی برس قید کی سزا سنائی تھی سات الزامات کی پاداش میں ڈاکٹر آفیا صدیقی قوم کی بیٹی جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں بھی ان کو خط لکھ چکی ہے اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں اور یہ بیٹی جو ہے قوم کی وہ تمام حکومتوں سے اپنی رہائی کی فریاد لے کے اپیل کرتی رہی لیکن آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی ڈاکٹر آفیا صدیقی کا یہ موقف ہے کہ یہ میری جو سزا ہے یہ غیر قانونی ہے مجھے اغوا کر کے امریکہ لائے گیا اور تب سے لے کے اب تک مجھے کوئی میری سنوائی نہیں ہوتی مجھے رہا کروایا جائے ان کی یہ درخواست ہے اور یہ ان کی جو قید ہے یہ آج کتنے برس گزر چکے ہیں لیکن اس پہ کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی پاکستانی حکومتوں کو جو اپنے ہی مسائل میں گری ہوئی ہیں ان کو اپنے مسائل سے توجہ نہیں ہے تو وہ اس طرف کیا توجہ دیں گی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی آفیہ صدیقی نے ان کو ایک سپیشل خط بھی لکھا تھا مگر وہ پھر اپنے مسائل میں علج گئے ہم سب ملکے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوم کی اس بیٹی کی جو مشکل ہے وہ آسان فرمائے اور حکومتوں سے بھی ہماری بھرپور اپیل ہے کہ جس حد تک ہو سگے وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی مدد کریں ناظرین اس قسم کی سوشل میڈیا وائرل خبریں دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ جو بیل آئیکن ہے اگر آپ اس کو پریس کر لیں تو آپ کو یہ ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے اتنے سات ہزار سے زیادہ دن گزر گئے ہیں بیس سال دو ہزار دین سے مارچ دو ہزار تئیس بیس سال بیس سال کوئی قتل بھی کرتا ہے نا تو عمر قید چودہ سال میں ختم ہو جاتی ہے اور آپ خود اپنی بیٹی کو یہاں سے اٹھا کے اور آپ بیچ دیں اور بیس سال سے اس کو لا وارس چھوڑ دیں تو یہ کہنے کو دل نہیں چاہے گا کہ کاش ہم پاکستانی نہیں ہوتے کہ ہماری وزارت ہے خارجہ ہمارے لئے ایک ڈپلومیٹک دول لفظ نہیں کھول سکتی یا بتا دیں نا پوری قوم کو کھول کے سامنے بتا دیں کہ ہم غلام ہیں ہمارے سب کے غلامی کے توق لگے ہوئے ہیں ہم ان کے کتوں سے بھی بتر ہیں کہ ہم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتا بھی بھو کر سکتا ہے ہم تو بھو بھی نہیں کر سکتے ہماری حیثیت کیا رہ گئی ہے انتہائی شرم نہ آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خریہ سے ہوگے چینل میں خوش شام دے ناظرین ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی سسٹر جو تھی ان کے ابھی آپ نے بات سنی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو دوہزار دس میں امریکی جیوری نے تقریباً چھہسی برس قید کی سزا سنائی تھی سات الزامات کی پاداش میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی قوم کی بیٹی جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں بھی ان کو خط لکھ چکی ہے اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں اور یہ بیٹی جو ہے قوم کی وہ تمام حکومتوں سے اپنی رہائی کی فریاد لے کے اپیل کرتی رہی لیکن آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا یہ موقف ہے کہ یہ میری جو سزا ہے یہ غیر قانونی ہے مجھے اغوا کر کے امریکہ لائے گیا اور تب سے لے کے اب تک مجھے کوئی میری سنوائی نہیں ہوتی مجھے رہا کروایا جائے ان کی یہ درخواست ہے اور یہ ان کی جو قید ہے یہ آج کتنے برس گزر چکے ہیں لیکن اس پہ کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی پاکستانی حکومتوں کو جو اپنے ہی مسائل میں گری ہوئی ہیں ان کو اپنے مسائل سے توجہ نہیں ہے تو وہ اس طرف کیا توجہ دیں گی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی آفیہ صدیقی نے ان کو ایک سپیشل خط بھی لکھا تھا مگر وہ پھر اپنے مسائل میں علج گئے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوم کی اس بیٹی کی جو مشکل ہے وہ آسان فرمائے اور حکومتوں سے بھی ہماری بھرپور اپیل ہے کہ جس حد تک ہو سگے وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی مدد کریں ناظرین اس قسم کی سوشل میڈیا وائرل خبریں دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ جو بیل آئیکون ہے اگر آپ اس کو پریس کر لیں تو آپ کو یہ ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ